نبی کی شان میں گستاخی ہی حیات میں نبی کی موجودگی میں دسیوں کافروں نے نبی کی شان میں گستاخی کی بتتمیزی کی تو اب بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا فلاں کعب بن اشرف فلاں عبداللہ بن عبی فلاں ابن بطل یہ سب لوگ میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو فوراں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا حضرت علی کو بلایا جاؤ تلوار لے لو رستے میں سڑکوں پہ آ جاؤ اور جہاں دیکھے مار دو قتل کر دو دکانیں جلا دو فلاں دو ایسا کوئی واقعہ ہے تو دکھا دیجی اللہ کے نبی کی موجودگی میں نبی کی شان میں بتتمیزی کی گئی نبی کی بیویوں کے ساتھ بتزبانی کی استعمال کی گئی یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ پر تحمت لگانے والا عبداللہ بن عبی جو بڑھ بڑھ کر آگے تھا اللہ کے نبی نے فوراں ایکشن نہیں لیا واقعات میں غزوے بنو مستلق مشہور غزوہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آتے وقت ایک جگہ پر پانی کی ضرورت کے لئے صحابہ رکے ایک صحابی لینے کے لئے گئے دوسرے آگئے پانی کے مسئلے میں تھوڑا جھگڑا ہو گیا ایک انساری تھے دوسرے مہاجر تھے دونوں نے لڑائی شروع کی تو اس نے پوری قوم کو دعوت دی اور اس نے بھی پوری قوم کو دعوت دی اب جھگڑا شروع ہونے کے قریب تھا نبی کو معلوم ہوا گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ جاہلوں کے کام کر رہے ہیں اسلام میں آنے کے بعد سب کو ہٹا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اب نکلو یہاں سے مدینہ پہنچنا ہے اس سے پہلے عبداللہ بن عبی نے کیا کہا یہ سارے جھگڑے اس واسطے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کتے کو پال کر موٹا کیا ہے یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی اور صحابہ کی طرف مدینہ میں ہم نے ان لوگوں کو جگہ دیا ہے یہ مکہ والے تھے وہ گاؤں تھا ان کا ہمارے گاؤں میں ہم نے ان کو جگہ دیا ہے تو ہم نے کتے کو پال کر موٹا کیا ہے آج ہم پر وہ بھوک رہا ہے کتنا بڑا جملہ ہے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں کہا کہ مدینہ جانے کے بعد ہم ان زلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے نبی کو وہ جملہ پہنچا حضرت عمر نے سنا کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے قتل کر دیتا ہوں اس کا اللہ کے نبی نے فرمایا جلبازی مت کرو نکل پڑے مدینہ کے لیے چل رہے ہیں چل رہے ہیں رات ہو گئی صبح ہو گئی کہیں رکنے کا نام نہیں صحابہ تھک گئے ایسا چور ہو گئے کیا پانی یا سونا کھانا یا سونا ایسی تلب تڑپ پیدا ہو گئی پھر رکایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکہ وہ دماغ میں جو جھگڑا تھا وہ نکل جائے وہ جو بات آئی تھی وہ ختم ہو جائے وقت آنے کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا جو عبداللہ بن عبی ایسی گندی زبان استعمال کیا صحابہ کو پتا چل گیا کہ منافق ہے یہ نبی کا دشمن ہے پھر وہ ٹائم آیا کہ اس کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ نبی کے پاس آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ کی گردن آپ کے قدموں میں لاکر رکھوں گا وہاں کیا تھا مارن اللہ کے نبی کی شان میں گستاقی ہوئی وہ ٹائم بھی آیا کہ خود اس کا بیٹا حضرت نیک صحابی باپ کی گردن لانے کے لئے تیار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی موجودگی میں کبھی جذباتی فیصلے نہیں کیا ہے سفر کرنا حکمت عملی سے کام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں ہم کمہمت ہیں ہم حوصلہ ہار گئے ہمارے اندر اپنے باپ داداؤں کا صحابہ کا مجاہدین کا کون نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے سوز سمجھ کر تمناوں کے بجائے عقل کو غالب کرنا اپنی جذبات کے بجائے شریعت کے حکامات کو غالب رکھنا اپنے ایموشنل چیزوں کو سامنے لانے کے بجائے شریعت کی تعلیمات اور حقیقت کو سوچ کر قدم اٹھانا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو ہمارے لئے خود بوجھ بن جائے کیا ہوا لوگوں کی زبانیں ایسی آزاد ہوتی گئیں ایسی آزاد ہوتی گئیں ایک نے شاننوے نبی کی گستاخی کی کیوں کیا ہے وجہ کیا ہے تم ناچنے والے کو بلاؤ تم گانے والے کو بلاؤ اس کے ساتھ لاکھوں روپے لٹا کر ناچو گاؤ سیل فی لو شراب پیو اور اس کی زد میں اپوزیٹ میں ایک نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ ناچنے والا لوٹ کر چلا جائے اب وہ آرام سے اپنے شوس اپنے دوسرے شعب مناتا رہے اب یہاں پر مسلمان لڑتے رہیں گے عقل نہیں آئے گی کہ بھئی یہ مسئلہ اٹھا کیوں اس مسئلے کے پیچھے جہالت ہے اس مسئلے کے پیچھے شرارت ہے اس مسئلے کے پیچھے سیاست ہے کیا وجہ ہے یا نہیں سمجھ میں آئے گا اب پھر آگے کیا کہیں گے ہمارے قائد ہمارے علماء ہمارے رہبر کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پر کیوں ایک بیان نہیں آ رہا ہے کیوں ایک مکیس درج نہیں ہو رہا ہے ناروں سے بیانوں سے جوشیلی تقریروں سے یہ گستاخِ رسول ختم ہونے والے ہیں یہ ایشوز ختم ہونے والے ہیں چودہ سو سال سے آج تک دکھا دو کہ صرف ہمارے نارے بازی سے کوئی دشمن مرا ہو ہماری صرف رالیوں سے اور وہ بھی بھگدر مچنے والی کوئی ڈھنکی نہیں کوئی گائیڈ نہیں کوئی رہبر نہیں اپنی منمانی سے نکل پڑے اور حالات بدل جائیں گے جس نے گستاخی کی اس کے جسم پہ ایک خراج تک بھی نہیں آیا اور جو آوندے مو بھاگ رہے تھے ان کے گھروں میں گھس گھس کر انہیں لے جا کر جیلوں میں ڈالا گیا کس کی منمانی ہو بھی کون قانون توڑا کون قانون کی نظر میں مجرم بنا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں بولتے ہیں علماء نے تمہاری شریعت کے لیے تمہاری تجارت کے لیے تمہاری معیشت کے لیے تمہارے بزنس کے لیے نکاح کے لیے تمہاری اولاد کی تربیت کے لیے تمہیں ایک انسان بن کے جینے کے لیے جو جو باتیں آج تک کہتے آئے ہیں اس پر تم نے کتنا عمل کیا نکاح سنت کے مطابق آیا تجارت سنت کے مطابق آئی بیٹیوں اور بہووں پہ پردہ آیا چہروں پہ نبی کی سنت آئی جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کا دم نہیں ہے اور جو کام نہیں کر سکتے ہیں اس پر بیان سننے آئے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ بولیں اس کے لیے کچھ ایسی گالیاں بولیں جو گستاقی کر رہا ہے اس نے یوٹیوب میں سرچ کر کے کسی پاگل کا ویڈیو دیکھا اس کے دماغ میں تو آیا کہ میں نبی کے بارے میں سرچ کروں کہ وہ کیا تھے غلط انفارمیشن ملی ہے رانگ انفارمیشن ملی ہے کہ نبی یہ عمر میں نکاح کیے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیے سب رانگ انفارمیشن ہے لیکن اس کے دماغ میں آیا کہ میں کچھ دیکھوں اس نے ویڈیو میں خود کہا کہ میں ریسرچ کروں اس مو کا ہے اس قابل کا تو نہیں کہ وہ ریسرچ کر سکے تو اب اس کے دماغ میں تو آیا کہ وہ ریسرچ کرے اب ریسرچ کے بعد غلط انفارمیشن ملنے کے بعد وہ گستاخی کیا ہمارا سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ ہم نے نبی کے معاملے میں صحیح جانکاری حاصل کرنے کے لئے کتنا ہم نے ریسرچ کیا ہے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کس عمر میں نکاح کیے نکاح کی وجہ کیا تھی گیارہ نکاح کیے تو گیارہ نکاح کا فائدہ قوم کو اور عالمی لحاظ سے کیا ہوا اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت زید حقیقی بیٹے تھے یا لے پالک بیٹے تھے اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کا قانون کیا تھا اس زمانے میں اور نبی کی شریعت میں کیا تھا حضرت زید صحیح بیٹے اللہ کے نبی کے نہیں تھے وہ کسی اور کے بیٹے تھے اور لے پالک بیٹا اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے اس کی بیوی ہماری حقیقی بہو نہیں بنتی ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نبی کی صیرت ریسرچ جاننے کے لئے گوگل سرچ کیا ہوں صیرت کی کتابیں پڑے ہوں دشمن بدنام اور گستاخی کرنے کے لئے آ رہے دیکھنے پڑھنے کے لئے اور مسلمان نبی کی صیرت کے ان واقعات سے بھی واقعی نہیں ہے آؤ ایک بجے دو بجے دھائی بجے جب بیان ختم ہو کر امام اور خطیب ممبر پہ چڑ جائیں عربی پڑھنے کے لئے اس وقت آ کے بیٹھیں گے جمعہ کا خطبہ بھی سننے کے لئے تیار نہ ہو دشمن تو اسلام پہ ریسرچ کرے اور ہم ٹانگ پھیلا کر سوتے رہیں اور پھر ہماری ان تقریروں سے مار دیں گے کٹ دیں گے فلا کر دیں گے جب تمہاری پراپٹی پر تمہاری بیوی پر تمہاری اولاد پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے قبضہ کرتا ہے تو اس موقع پر آتے ہو ہم سے پوچھنے کے لئے کیا میری زمین پر قبضہ ہو گیا میں نہیں چھوڑتا مار دوں گا پوچھے بغیر مدر کر دیتے ہو پوچھے بغیر ٹپکا دیتے ہو پوچھے بغیر اس کی جائیدات لوٹ لیتے تو پھر یہاں کیوں پوچھ رہے ہو اپنی ذاتی پراپٹی کا مسئلہ نہیں ہے نا پورے قوم کا مسئلہ ہے اس واسطے علماء کو بدنام کرنے ان کے خلاف زبان درازی کرنے ہر موقع پر دشمن یہ چال چلتے آیا ہے کہ ایک ٹیم ایسی ہوگی جو ایسے مسائل کو چھیڑ کر دماغ پلٹانے کی کوشش کرے گی اور دوسری ٹیم ایسی ہوگی جو اپنے مشن کو سامنے رکھ کر وہ آنے والے الیکشن میں جو ٹارگٹ رکھے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کی بکر میں ہوگی یہ لوگ اپنے اپنے حساب سے ٹیم ڈیوائٹ کر کے اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہمیں پاگلوں کا ایک جھنڈ ہر جگہ پر ہے چاہتے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اٹھے تو پورے علماء یہی بیان کریں پورے لوگ اسی پر بولیں اصل آنے والا جو الیکشن ہے اس کے سامنے جو مسائل ہیں دشمن کس پلاننگ کے لیے کام کر رہا ہے ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے وہ سارے پیچھے پڑتے رہیں گے وہ سارے پیچھے جاتے رہیں گے سلمان رشدی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں نمبر ون لوگوں میں شمار ہوتا ہے وہ بتتمیز بارہ چودہ گھنٹے پہلے اس پر حملہ ہوا اسے ہاتھ پر کاٹ دئیے گئے فالس کی بیماری میں پڑا ہوا ہے گستاخی کیا تھا سالوں پہلے اللہ نے اسے سزا دیے سالوں بعد نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں لیکن ہم اس لائق تو بنیں کہ ہمارے لئے اللہ کا تعالی ہاتھ اٹھانے پر دعائیں قبول تو ہوں مسلمان اس خابل تو بنیں کہ کوئی ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی حمت نہ کرے کسی ناشنے والے کو بلا کر پروگرام کرو گے ناچو گے پیسے لٹاؤ گے اور کوئی پیدل حج کے لئے سفر کر رہا ہو تو اس کے ویلکم اور استقبال میں گاؤں سے باہر نکل کر پھول بچھا کر کالین بچھا کر پھولوں سے توپ اڑا کر ہزاروں کا پیسہ خرچ کریں گے کہاں مر گئے وہ لوگ جو آج نوجوان جیلوں میں پڑے میں انہیں چھڑا کر لانے کی فکر نہیں ہے صرف پبلک سٹی کے لئے ایسے بے وقوبوں کے پیچھے سیلفی لینے کے لئے بھاگے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں کہاں مر گئے وہ لوگ جو اپنے فینشن ہالوں میں اور شادی بیاں میں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں لیکن جو جیلوں میں پڑے بے نوجوان نہیں بڑے بڑے علماء جو جیلوں میں پڑے بے ہیں ان کی رہائی کے لئے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے باتیں کرنے چلے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ دل تمہارے ہی سنوں میں ہے وہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے ہی نبی ہیں علماء کے نبی نہیں ہیں ہمارے اکابر کے نبی نہیں ہیں کیسی جرات کے ساتھ ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں ہمارے اکابر علماء کے خلاف کہ بڑے علماء کیا کر رہے ہیں پیٹ پال رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں آج بھی جن جگہوں پر اللہ کے نبی کے شان میں گستاقی ہوئی نہ اللہ کے نبی کے وارث ان علماء کی شان میں گستاقی ہوئی ان علاقوں کا دورہ کر لو نہوست آج بھی وہاں پر ٹپک رہی ہے جن علاقوں میں علماء کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ہے جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تم سب لوگوں کے اوٹ ریڈی بنے ہوئے ہیں تم سب لوگ اوٹ ڈالنے کے لئے تیار ہو جمہوری ملک کی سب سے بڑی جنگ اور اس کا ہتھیار اوٹنگ اور پولنگ ہوتی ہے کون اس جنگ میں آنے کے لئے تیار ہے آدار کا ڈھنکا نہیں ہے اوٹر ایڈی ڈھنکا نہیں ہے بیٹا سائن کرنے کے قابل نہیں ہے پھر بات کرنے چلے ہیں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی کرنے کے کام کرتے رہو اپنی معیشت کو مضبوط کرو اپنی اولاد کو ویسے قابل اور صحت مند بناو دو چار آزاد قسم کے بیل قسم کے لوگ آ کر مار رہے ہیں تو یہ نہیں مارو سار نہیں کرو بھائی نہیں کرو بھائی ہاتھ جوڑ جوڑ کے مر رہا ہے وہ پولیس نہیں ہے وہ کوئی لیڈر نہیں ہے آوارا قسم کے لوگ بھی گھر میں گھس رہے ہیں تو اپنی جان بجانے کی طاقت نہیں ہے اور زبان درازی اتنی ہے کہ یہاں سے لے کر شیطان کے پیروں تک جا پڑتی ہو ایسے موقع پر کرنے کے جو کام ہے وہ کریں یہ مسئلہ اٹھے گا پھر تب جائے گا یہ مسئلہ اٹھے گا پھر تب جائے گا لیکن جب این موقع پر اوٹنگ کا مسئلہ آتا ہے اس موقع پر دو بار ہم قوم ہارے گی اس نیت اور اس پلاننگ کے ساتھ جینا ہے آزاد بن کر ہم تو ریالی کے لیے نکلے کوئی دوسرا آدمی آیا پتر پھیکا گاڑی جلا دیا فلاں کر دیا جائیں گے کون سارے مسلمان جذباتی ہونا جذباتی بنانا ہی وہ چاہتے ہیں صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزدل بن جائیں حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی پلاننگ نہ کریں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جیسی پلاننگ کی ہے ویسے کرو تو وہ دن دیکھنے کا بھی موقع آئے گا کہ اللہ کے نبی سلیہ حدیبیہ میں چودہ سو کی قوم کو لے کر کافروں کی ہر بات مان رہے ہیں لیکن چار سال کے بعد وہی چودہ سو صحابہ سوہ لاکھ کی تعداد میں بن رہے ہیں کیسے بنے بعض مرتبہ آدمی دو قدم پیچھے اس واسطے ہٹتا آئے کہ اسے آگے چھلانگ لگا نہ آئے شیر کے دو قدم پیچھے ہٹنے کو دیکھ کر اس کی بزدلی مت سمجھو اس کا دو قدم پیچھے ہٹنا دس قدم آگے چھلانگ لگانے کے لئے ہوتا ہے علماء اور ہمارے اکابر کی خاموشی اس واسطے نہیں کہ وہ بزدل اور کم حمت ہو چکے ہیں آگے آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لئے ان کی حکمت عملی ہوتی ہے ہم صحیح مسلمان تو بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد خود بخود نازل فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمين